بہت شکریہ مسئلہ ہوتا ہے نا مرسیکل پنچر ہو جائے پیکج ختم ہو جائے سپیشل شہر جانا پڑتا ہے قریب دکان نہیں ہے تھوڑا سا دور رمزہ بھئی اب پنچر لگوا ہیں گے اور میں نے شہد بھئی کو روڈ پر میں کھڑا تھا جو بندہ بھی آیا گا اس کو روک کر کے اس کو ساتھ میں لے کے آ جاؤں گا ابھی شہد بھئی کو میں لے کے آیا اور ابھی مرسیکل لے کے جاؤں گا نسیم بھئی سے اسلام بھئی کا اور وہ آگے پھر ڈیوٹی پہ جائیں گے نسیم بھئی باہر نہیں آیا میں انتظار کر رہوں اور ایک بہت ہی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں جو سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں نا یہ والی مسجد الحمدللہ اس مسجد میں جو انا میں آپ کو ایک دو دفعہ میں نے بتایا کہ ہم خادم پہلے اسی مسجد میں تھے کم از کم بیس سے پچیس سال میں رہتادہ ابو اور ابھی الحمدللہ ہم اپنی مسجد کے خادم ہیں جو ہمارے ملے کی مسجد ہے اور اہل مولا نے ہی ہم کو جو انا خادم رکھا ہے ابھی مسجد کے سامنے میں کھڑا تھا تو پرانی یاد میری جو انا تازہ ہو گئی ابھی سرجیوں میں جو انا آگ جلانے کے لیے ہم آیا کرتے تھے پیدل آتے تھے صفائی کرنے کے لیے آتے تھے پانی بھرنے کے لیے آتے تھے جی مٹسیکل کو پینچر لگ چکا ابھی بھی بس تقریبا ناؤ بجنے والے ہیں اور اس وقت ہم روزانہ کام پہ ہوتے ہیں اور ابھی ہم اپنے گاؤں میں ابھی اسلام پہ یہ عوالے کی ہے مٹسیکل اور ابھی ہم جو انا کام پہ نکلنے لگے ہیں یہ اپنا مٹسیکل ریڈی ہے چلو چلو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کام پہ پہنچیں ابھی تقریبا گیارہ کا ٹائم ہونے والا ہے اور آج سوہ گھنٹہ بھائی صاحب لیے تھے ہم مٹسیکل پینچر ہونے کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک چھوٹی سی گلی میں چھت لگایا تھا تو آج جو انا اس کو لے کے جانے کی باری ہے تو ٹائم آگیا اس کو لے کے جانے کا کل ہم شٹرنگ یہاں سے کھول کے چلے گئے تھے ابھی اس کو باہر لے کے جانے گلی میں سے تو چھوٹی سی گلی ہے کافی زیادہ مشکل مشکل جو انا ہمیں پیش آ رہی ہے ایک دفعہ شٹرنگ کو نیچے اتارو پھر اتار کر کے باہر لے کے جاؤ اور باہر بھی شرومز ہے اتنی کلوز جگہ ہے وہ بھی کہتے ہیں بھائی صاحب جلدی سے یہاں سے اٹھاؤ یہ گلی ہے اور وہ آگے شٹرنگ پڑی ہوئی ہے تو یہاں بھی نہیں رکھ سکتے یہاں بھی نہیں رکھ سکتے پھر ابھی یہاں پہ ہم رکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آج پاس سارے شرومز ہے بھائی صاحب سب شرومز ہے خمد اللہ جی ساری شٹرنگ ہم باہر گلی سے باہر لے کر جا چکے ہیں اور ابھی ٹائم ہو جاتا ہے اللہ حافظ کہنے کا ہو 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 ہی بتر ہے نا سمان اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اوپر نظر پڑی تو یہ ہمارا ایک بتا جو ہے نا رہ گئے ہوئے یہ بتا آگیا نیچے اب ٹائم ہو جاتا ہے اللہ حافظ کہنے کا تو یہ ہمارا ایک اور چھوٹا سا سفر تھا جو کہ خمد اللہ مکمل ہوا ساری شٹرنگ ہم یہاں باہر لے کر آ چکے ہیں ابھی گاڑی کے آنے کی دیر ہے عابد بھائی کو بولا ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے تو سامنے ایک ریڈی والا بھائی ہے جس سے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں میں نے کہا تھوڑی سی جو ہے نا ریفریشمنٹ ہو جائے بھوک لگی ہے یار بھائی سے ہم کھاتے ہیں کھانا جی اس سے اور یہ چھوٹا سا اس کا سیٹ اپ ہے میری روٹین ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں نا اگر میں نے کچھ جوتے لینے ہو یا جیکٹس یا کچھ کھانا بھی نہ ہو نا میری کوشی ہوتی ہے جو سب سے چھوٹی دکان ہونا وہاں سے خریداری کی ہے کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا بہت کم ان کی سیل ہوتی ہے اور یہ جس دو وقت کی روٹی کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ضرور سارا بننا چاہیے ہمارا آٹر آگیا ہے ہمارا چھوٹا سا اشیہ زادہ بھائی چنے علیم نمکین چاول اور ساتھ میں میٹھے چاول بھی ہیں وہ اچھا لیدہ سے لے ہو لے ہو لے ہو بس ایک ہی کافی ہے فائنلی یار ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد عابد بھائی آگئے ہیں اور میں ویڈیو ایڈٹ کرتا رہا کچھ کافی کے ناجہیں پر بیٹھ کے تھا وہ دیکھے بہت شیئرز پڑی ہوئی ہیں فائنلی ہماری گاڑی لوڈ ہو جگی جو کہ اول لوڈنگ ہے یہاں پر ایک گاڑی شٹرنگ کی تھی تو ابھی ہمارا جو روٹ ہے نا وہ ہم جائے گے تین ہمارے بیریئر کی طرف واک اینڈ کی طرف گدوال کی طرف تو یہاں پہ پھر آنا نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک جو ہے نا گاڑی میں ساری شٹرنگ لوڈ کرنا پڑ گئی یہ ہے تین نمبر بیریئر اور ہم ابھی بیریئر سے انٹر ہونے لگیں ابھی ہم واک اینڈ میں یہی سمجھے انٹر ہو چکے ہیں واک اینڈ تو واک اینڈ ہے نا بھائی سار یہ سامنے رہا میرا کالج یہاں پہ آئے گا آج سے کچھ ٹائم پہلے ہم بھی جو ہے نا کالج سے چھٹی ہوا کتلی کی کیا ٹائم یاد آگیا یار اور کیا کسمت میں لکھا کیا پتا تھا کہ ان سڑکوں پہ پھر جو ہے نا شٹرنگ کی گاڑیاں لوڈ کر کے گزرے گئے دیکھیں نا جی یہ تو کسمت ہے جو کسمت میں لکھا ہوتا ہے نا وہ ہو کری رہتا ہے تو یہ ہمارے ویم و بمان میں بھی نہیں تھا ابھی جہاں گدوال جا رہے ہیں نا یہ ہم سنتے تھے ادھر گدوال ہے جی ادھر یہ کالونی ہے یہ ہمارے کاؤں کے لوگ کام کرنے کے لیے آئے کرتے تھے نا ادھر تو رستے میں کئی دفعہ مل بھی جاتے تھے لیکن ٹائم ٹائم کے بعد ہے ابھی ہم جو ہے نا مزدوری کے لیے یہاں آ جا رہے ہیں یہ جو کرسن کا کام ہم نے کیا تھا نا تو ادھر ہماری جو ہے نا ایک گاڑی شٹرنگ کی رہتی تھی وہ ابھی ہم لوڈ کرنے کے لیے آئے ہیں تو علی شان بھی آیا تھے پہلے کھولنے کے لیے تو ابھی شٹرنگ کھولی ہوئی ہے ابھی اس کو لوڈ کر کے لے کے جاتے ہیں یہاں سے بھی گاڑی لوڈ کر لی اور ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے گدوال کو بائے بائے کہنے کا ایک یہ کام اور ایک وہ علاوے پتہ نہیں کب آئیں گے قسمت کی بات ہے کھانا لینے کے لیے آل کریم کیفے پہ آیا تھا جہاں پہ دیکھنے کتنا زیادہ راش ہے لینے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے اتنا مشہور اور چھوٹا سا کیفے آل کریم کیفے چودہ روٹیاں لاؤ جی چودہ تو ابھی ادھر سے کھانا لیا ہے روٹی لیا ہے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین باج کے پانچ منٹ شکر ہے ہم نے نو دس بجے کچھ نہ کچھ کھا لیا تھا چاول نہیں تو بائی صاحب بہت برا ہونا تھا ابھی تین ہو گئے ہیں علاقے ایک بجے ہم کھانا کھا لیتے ہیں وہ دیکھیں سورج تھوڑا سا نظر آ رہا ہے ابھی سورج غروب ہو چکا یہ دیکھیں ابھی سورج غروب ہو چکا تو کام سے اب چھوٹی کا ٹائم ہے تو یہاں پر کافی زیادہ سیٹنگ ہم نے کر دی ہے صرف چاب یہ بنانی رہ گئی ہیں اور کچھ ایک گھاڑی ہمیں اور لے کے آنا پڑے گی پلائی جو ہےنا ہماری گلشنانور پڑی ہوئی ابھی یہ بھی پڑی ہوئی کافی زیادہ چٹھا لگا ہوئے تو آج بودہ کل جمعہ رات ہے کل بھی ہم یہاں پہ نہیں آئیں گے جمعہ کو بھی نہیں آئیں گے ہفتے اتوار سے جو ہےنا اس لینٹر کو بکیتگی سے جو ہےنا ریگولر سٹارٹ کر دیں گے اسلام علیکم جی گوڑ مورننگ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہمارے مامو ہیں ان کی ایک بچھری جو ہےنا ہمارے گھر ہوتی ہے ہم نے ہی پالی تھی وہ ابھی ان کے گھر دے گے بیجنی ہے گاڑی آج سکی اور ابھی اس کو لوڑ کرتے ہیں گاڑی پہ بچھری کام بے تو ہم تقریبہ نادہ پونہ گھنٹہ ہو گیا پہنچے ہیں تو یہ جو بچھری تھی یہ ہمارے مامو جان کی تھی جو کہ ہمارے گھر میں ہوتی تھی تو ابھی وہ جو اپنا جو اس کا کیکی گا رہا ہے اس میں شفٹ ہو گئی یہ دیکھیں ڈبل کی کھولیں گے اور اوپر آج تیسری کے لگائیں گے یہاں پر ایک تھرو آؤٹ بیم ہوگا فرانٹ پہ یہاں پہ تو کافی مشکل اور رسکی کام ہے یہ والا میں جا رہا ہوں ابو جان میرے آ رہے ہیں گاؤں سے نا تو ہم واقعی لگے ہیں گاؤں ہمارا اور سائیڈ پہ نا یہی سمجھے راول پہ نہیں یہ سائیڈ پہ ہے گاؤں سے ابو جان آئیں گے اور یہاں سے مرسیکل ابو جان کو چاہیے میں ابو جان کو مرسیکل دوں گا اور وہ جائیں گے راول پنڈی ہماری مسید کا کام لگا ہوا آپ نے اکثر بھی لاگز میں دیکھا تھا میراہاب جو ہے وہ بن رہے تو اس کے لئے کچھ ٹائلز ابو جان کو چاہیے تھی مرسری کو چاہیے تھی ابو جان جانا لینے کے لئے جا رہے ہیں ابو جان کو ابو جان کو مرسیکل دینے کے لئے جانا ہے اور ابو جان مجھے یہاں پہ اتار کے نہ مٹسیکل پھر اپنے ساتھ لے جائیں گے پہ جو پلائی پڑی تھی نا ان میں سے یہ چھوٹے پیس جو ہے نا جو جن کی چڑھائی کام ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک فوٹ ہے تو یہ پیس کافی جو ہے نا مہینے نکالے ہیں میں یہاں سے ہم اپنی بڑی پلائی کی بچت کر رہے ہیں کہ چھوٹا مال جو ہے نا چھوٹے کام پہ استعمال ہو جو بڑی پلائی ہیں نا وہ ہم دس ملے پہ لے کے جائیں گے بڑے بڑے آل جائیں تو چھوٹی چھوٹی پلائی سے وہ کور نہیں ہوں گے بہت محنت ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے نا ہم بڑی پلائی استعمال کریں گے تاکہ جلدی سے ہمارا کام اور اچھے طریقے سے نپڑ جائے ٹھیک ہے اللہ نوال گاؤں کے لوگ تھے اور ان کو چاہیے تھے پھٹے چھاتے انہوں لگایا نا تو ان کی شٹریں کام ہوگی یہ ویسے پھٹے دیتا تو کوئی نہیں لیکن انہوں نے مجھے فون کی آوکاز بھی پھٹے چاہیے تو میں نے کہا چلیں یار ان کو مجھ پہ اتنا اعتبار تھا امید تھی کہ یہ بندہ دے سکتا ہے دے دے گا تو تب ہی جو ہے نا میں نے ان کو دے دیا کسی کی امید پہ جو ہے نا پورا اترنا چاہیے ابھی سیٹنگ ہماری ساری ہو سکی اور ابھی باری کام کو شروع کرنے کی اور ابھی ہمیں سب سے ٹاپ پہ بھائی صاحب تھرڈ فلور کی دیوار پہ ناو انچی کی دیوار ہے یہ دیکھیں گلشن انور کا لونی اس سائیڈ پہ فیصل ٹاؤن ہے اس کے اس سائیڈ جو ہے نیو سٹی ہے فیس ٹو فرانٹ پہ تھرو آؤٹ بیم ہے لیکن وہ ہم لاسٹ میں لگائیں گے یہ شٹرنگ کر کے کیونکہ اس کے ساتھ اس کو پھر پھٹو کے ساتھ ایسے جو ہے نا سپورٹ لگائیں گے تاکہ اللہ نہ کرے کہ باہر کو جائے کافی رسکی کام ہے جو والا آگے ٹائم ہے کھانے کا تقریبا پہنے دو کا ٹائم ہو رہا ہے ویسے ہم کھانا ایک بچے کھا لیتے ہیں لیکن آج ہمارا مٹسیکل نہیں تھا نا تو مجید بھائی جو ہے نا ٹھیک دار وہ لے کے آئے کھانا ابھی کھانا کھائیں گے پتھان بھائیوں کے ساتھ ماشاءاللہ ابھی مغرب کا ٹائم تقریبا ہو گیا سورج غروب ہو چکا اور الخمداللہ کافی حد تک ہمارا کام مکمل ہو چکا ان کو آپ نے دیکھا تھا کہ ابو جان مٹسیکل لے کے گئے تھے راول پنڈی ابھی ابو جان سے رابطہ ہوئے ابو جان کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک راول پنڈی ہی ہوں کچھ سٹائلز لینی ہے تو وہ مل نہیں رہی ابھی ملی ہیں لیکن میں لیٹ ہو جاؤں گا آپ چلے جائیں تو ہمارے ایریا کے علاقہ کے کافی لوگ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں تو ابھی باری باری سب سے رابطہ کر رہے ہیں کہ تین مٹسیکل والے بندے مل جائیں سب کے ساتھ ایک ایک جو اینا ایڈجیسٹ ہو جائیں وہ نمچھتی انہوں نے تیار کرنی ہے وہ بھی لگانی ہے تو اور یہ دیکھیں یہاں پہ شیڈ ہے تو کل انشاءاللہ ہوگا باقی ریکن وگرہ ہم نے اس بڑے حال کی کر دی ہے سب سے مشکل جو کام تھا اب یہ بیم لگانا الحمدللہ یہ بیم لگ گئے یہ دیکھیں کتنی مشکل جگہ ہے بار ہائٹ دیکھیں تھاڑ فلو رہی ہے یہ دیکھیں میورز کتنا مشکل کام تھا اچھی بلی آئٹ بنتی ہے برہا الحمدللہ بہت بہت یار تیری حمد ہے یار یقین کا بیڑی گوڈ میں نے بڑی کوشش کی کہ تین مٹسیکل مجھے مل سکے لیکن یوسف بھئی نے کہا کہ ہم دو بندے باقی جس کو فون کیا نا سب کہتے تھے ہم تین تین بندے ہیں برحال کیا ہو سکتا ہے یہ لشان بھئی اور حمدللہ بھئی جو ہے نا لوکل یہ آ جائیں گے مجھے تھوڑی جلدی ہے یہ دیکھیں بھی ہم جڈی روڈ پہ پہنچ چکے ہیں ریکشے پہ ہم بیٹھ چکے ہیں اور کبھی ٹائم کے بعد ریکشے کا صبر کرنے کا موقع ملا باقی اپنی سواری ہوتی ہے پاس برحال بیار اپنی سواری بھی نہ ہونا مرسیگل پاس تو سلالہ دے بھائی ساتھ اسلام علیکم جناب ٹھیک ہو یوسف بھئی کیا حال ہے ٹیک ہیں اور محمد جی خرید ہے میں ریڈی ہو چکا اور نسیم بھئی روڈ پہ کھڑے ہوکے انتظار کر رہے ہیں جو کیسی بات نہیں اصل میں کام سے لیٹ آنے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا جناب زیادہ ٹھنڈ تو نہیں لگی آپ کو یہ والی سردی آپ کو یاد آئے گی انشاءاللہ قطر میں جا کے اللہ حافظ بہت شکریہ کوئی مسا السلام علیکم ابھی صبح صبح کا ٹائم اور کام پہ جانے کی تیاری ہے تو رات کو ہم گئے تھے دعوت پہ اسلام بھئی کی طرف سے دعوت تھی میری نسیم بھئی کی اور بھی کچھ دوست تھے تو میں نے آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسلام بھئی ہیں نا یہ میرے سب سے سب سے کلوز جو دو دوست ہیں نا وہ ایک ملک نسیم ہیں اور ایک اسلام بھئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرا اتنا کلوز کوئی بھی دوست نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ میرا کافی اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے کلاس فیلو ہیں ہم بچپن سے ٹھیک ہے ہمارے اس کام کا جو سب سے مشکل کام تھا نا وہ ہم کل کر گئے تھے یہ بیم لگا گئے تھے ابھی یہاں پہ ڈاؤن شیڈ لگانا ہے چار ہیں جی ڈاؤن شیڈ لگانا ہے یہاں پر باکس بنیں گے چھت کے اندر ہی نا ڈیزائن بنے گا اور ابھی پلائی ہم پہ چھا رہے ہیں یہ دیکھیں اوپر وہ جو چھوٹے پیس میں نے لیدہ سے کر کے رکھے تھے نا وہی ہم یہاں پہ استعمال کریں گے اور یہاں پہ شیڈ اس سائیڈ پہ اس واش روم کی بھی شیڈن کرنی ہے لیکن وہ کل کریں گے وہ آج تیار نہیں ہوا کام ہے کوشی یہ ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے اس کام کو جو ہے سارے کو اے ٹو زیڈ نے پڑا دے بھی تقریباً ٹائم ہو رہا ہے پورا ایک اور صبح کا میں نے ویلاگ نہیں بنایا کام کے ساتھ بھائی صاحب ایسے چپک گئے تھے نا تو الحمداللہ کام ہمارا سارا ختم ہو گیا یہ ساری ہم نے پلائی لگائی ہے اور یہ ہم نے ایک اچھی شیڈنگ لگائی ہے کپڑے شپڑے چینج کر لی ہیں جی چلدی سے نماز جمعہ کے لیے پہنچتے ہیں ویسے یار ایسے مزہ نہیں آتا بندہ گھار ہونا تو بہت مزہ آتا ہے سکون سے نہا دوہ کرنا تو بندہ جمعہ کی نماز عطا کرتے ہیں لیکن مجبوری بس یار ہم کیا کریں مجبور مزدور ہمیشہ مجبوری ہوتا ہے تو ہم مزدور ہیں مجبور ہیں جمعہ سے پہلے تقریباً ہم ادھر کام کر رہے تھے تو جو ٹھیک دار ہے ان کے بھائی جو ہے اس کالونی کے انجینئر ہے تو یہاں پر پلائٹ کا ایک سودہ لگا ہوا تھا تقریباً پلائٹ یہاں پر بکے بھائی صاحب 26 لاکھ روپے کا پانچ ملے تو اگر میں آپ کو یہ جگہ دکھا ہوں تو دیکھیں آس پاس بغیر بنجر کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر کالونی بنی ہوئی ہے سیوریج سسٹم ہے اتنے اتنے کھلے روڈز بنے ہوئے ہیں تو یہ بزنس واکرین میں بہت زیادہ ہے بھائی صاحب کانسٹرکشن کا نام چاہے وہ ٹھیک دار اس کے ساتھ منسلے کون شٹرنگ والا ہو ہم بھی جو ہے نا اس میں آتے ہیں تو اس کی خرید و فروخت ہو تو بہت زیادہ اس کا کام ہے ہاں بندے کے پاس اگر انویسمنٹ ہونا تو میں تو کہتا ہوں پلاٹس یہاں پر بندے کو خرید لینے چاہیے ابھی یہ مالک مکان کہہ رہے تھے کہ چھبیس لاکھا بکا ہے نا ابھی یہاں پر بجلی لگنے والی ہے کھمے ویرہ پڑے ہوئے تو ایک دام سے چھبیس والا جو ہے نا تیس کو بھی ٹپ جائے گا ٹھیک ہے تیس لاکھ کو بھی تو اگر کوئی بندے کے پاس انویسمنٹ ہو پلاٹ دے لے دو چار مہینے کے بعد سیل آؤٹ کرے اتنا زیادہ اس کو پروفٹ مل سکتا ہے میرا تو ایسا مائنڈ ہے لیکن پیسے نہیں ہے بھائی صاحب ہیں ہی نہیں پیسے بس اتنا نظام ہوتا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ فیوچر میں میرا پلان ہے کہ اس سائیڈ انشاءاللہ بڑھیں گے کیونکہ یہی ہماری فیلڈ ہے تجربہ بھی الحمدللہ اب تو کافی ہو چکا ہے ہر چیز کا الحمدللہ پتہ ہے تو انشاءاللہ اللہ نے اگر کبھی کچھ دیا تو انشاءاللہ اس بسنس میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو مشورہ ہے کہ واک انڈ اس وقت کنسٹرکشن کے حساب سے یقین مانے اتنی اوپر ہے واک انڈ راولپنڈی وہ تو ہے ہی اوپر تو اگر واک انڈ کے ادگیز کا کوئی بھندہ دیکھ رہے کسی بھائی انویسمنٹ ہے تو وہ جو انا ضرور یہاں پر پیسے کے ساتھ پیسہ بھندہ کماتا ہے تو جائز کے پیسہ پڑا رہے گا بہتر یہ پیسے کو استعمال کریں اس کے ساتھ پیسہ کمائیں ٹھیک ہے انویسمنٹ کریں بھائی صاحب یہ جگہ ہے مین ان کی جو زیادہ رہائش وہ سائیڈ پر ابھی یہ والی جگہ انہوں نے لی ہے یہ دیکھیں آس پاس سارے جو انا ٹیلیں درمیان میں سے کٹائی ہوئے اور یہ دیکھیں یہاں پر چھبیس لاکھ اس لائن میں بھیک ہے یہاں پر چھبیس لاکھ کا پلاٹ اور اس کی شیٹرنگ بھی ہم نے کی تھی کافی ٹائم پہلے ابھی تو وہ دیکھیں وہ ادھر بھی بن گئے یہ بن گئے ابھی یہ بھی جو ہے الحمدللہ ٹرپل منزل یہ بھی کلیر ہو گئی ہے ٹی وی لانچ بڑے کو کھولتے ہیں ویڈیو کا کام مکمل ہو چکا تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تو ابھی آپ کو میں ملتا ہوں یہ ساری شیٹرنگ انشاءاللہ انشاءاللہ کھول گئے شیٹرنگ کھولنا ہمارا صرف دو کمرے باقی رہ گئے ہیں باقی ٹی وی لانچ بیٹا اگسیڈی وغیرہ یہ ساری الحمدللہ ہم نے کھول دیئے اور ابھی سورج غروب ہونے میں ابھی تقریباً پندر سے بیس منٹ ہے لیکن آج ہم کام سے تھوڑا جلدی جا رہے ہیں اور وہ کیوں جا رہے ہیں وہ نیکس وی لاغ میں جو انہا آپ کو بتائیں گے تو یہ وی لاغ یہیں پینٹ کرتے ہیں اپنا ڈیسرہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کال ایک اور وی لاغ کے ساتھ وقال صلی کو دیجئے اجازت اتنے زیادہ پیار کے ساتھ اللہ حافظ